بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں ابو بکر اور آپ مارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ارحمد کولیکشن فرنڈز آج ایک اور زبدست کرتہ ڈیزئین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ بہت آسان میتھڈ کے ساتھ یہ زبدست کرتہ آپ کے ساتھ بنانا شیئر کروں تو فرنڈز چلتے ہیں آج کے زبدست سیشن کی طرف تو آج کے سیشن میں ہم یہ زبدست کرتہ بنانا سیکھتے ہیں تو اس کے لئے فرنڈز سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے کولر کو اپنے فیبرک پر پیسٹ کر لینا ہے لیکن آپ نے لمبائی میں ایکشٹر ہنڈری پیس لینا ہے کیونکہ فرنڈز میں اس کو ٹائل بیس پر بنا رہا تھا مجھے اس کا بلکل اندازہ نہیں تھا کہ مجھے ایکشٹر ہنڈری کتنا پیس چاہیے تو اس لئے میں نے اس میں رف پیس یوز کیا ہے ایکشٹر پیس لیا ہے اور آپ کو اینڈ پہ جا کے میں انشاءاللہ اس کے مکمل مہیرمٹ بتا دوں گا تاکہ آپ کو فالتو اس طرح پیسٹ رکھنے کی ضرورت پیش نہ آئے آپ فرنڈز ہم نے جو اپنی نوکس کی جو شیپس ہیں ہمارے کولر کی ان کو ہم نے انچ ٹیپ کی وجہ سے یا آپ سکیل کی وجہ سے سیدھا نشانات لگا کے آپ اس طرح ایکشٹر ہنڈری آدھا انچ پیسٹ رکھ کے آپ کٹ کر سکتے ہیں اور اس کی لینڈھ بھی آپ کے ساتھ میں انڈ پہ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کی اتنا زیادہ فیبرک لینے کی ضرورت پیش نہ آئے اگر آپ اس میں آٹھ ہنچ لمباری اگر آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو اگر آٹھ ہنچ آپ رکھ لیں تو زیادہ آپ کے لئے مناسب ہوگی تو آپ نے آٹھ ہنچ سے ایکشٹر رکھ کے کٹ کر لینے اتنا زیادہ ایکشٹر پیس آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے ٹرائل کے طور پر بنانا تھا مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا اس لئے میں نے ایکشٹرانری پیس رکھا ہے تاکہ مجھے بعد میں کسی قسم کی اس میں دشواری پیش نہ آئے ہاں فرنڈز مکمل کالر آپ نے پیسٹ کرنے کے بعد جو ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے اس کو ہم نے بینڈ کر لینے اور آپ نے پانی لگا کے اچھے طریقے سے اپنے اینڈ پوائنٹ کو اچھے طریقے سے آپ نے پیسٹ کر لینے اس کے بعد سکیل کی مدد سے ہم اس لی آؤٹ کو بلکل ست سیدھا کر لیتے ہیں اور اس جگہ پہ آپ نے سیدھی سلائی آکے لگا دینی ہے اور آپ نے جو ہمارا اینڈ پوائنٹ ہے اس پہ آپ نے سلائی نہیں لگانی اب فرنڈز اگلا جو ہمارا سٹیپ ہے ہم نے اپنی بٹن ٹیک اور پٹی مکمل اپنے فرنٹ کے ساتھ اٹیچ کر لینی ہے بٹن ٹیک اور پٹی اچھے طریقے سے آپ نے سٹچ کر لینی ہے پٹی لگانے پہ میں نے بہت دیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے آئے بٹن میں بھی اس کا لینک ہوگا آپ کلک کر کے بھی واج کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں بھی موجود ہوگا اور لاسٹ میں جا کے انڈ سکین میں بھی موجود ہوگا وہاں سے بھی پٹی لگانے کا طریقہ مکمل اس کی جو ڈیفینیشنز ہیں کیا کیا اس کے اپنے چیزیں مدنظر رکھنی ہیں مکمل ڈیٹیلز ہیں وہ آپ واج کر سکتے ہیں اب فرنڈز نیسٹ جو ہمارا سٹیپ ہے ہم نے اپنے کرتے کی جو کٹنگ ہے وہ آپ نے ویڈاوٹ تیرہ کٹنگ کرنی ہے ویڈاوٹ تیرہ کٹنگ بھی میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا وہاں سے بھی آپ اس کو واج کر سکتے ہیں تو بہت ڈیٹیلز کے ساتھ میں نے ہر ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے تو آپ ان کو واج کر کے ویڈاوٹ تیرہ کٹنگ ایزی واج کر سکتے ہیں اب فرنڈز ہم نے اپنا کالر مکمل کر لینا ہے جس طرح ہم اس کو سٹیچ کرتے ہیں بہت زیادہ بریقی میں میں اس ڈیزائن میں نہیں جا رہا کیونکہ میں نے یہ تمام ٹاپک میں نے کور کی ہوئے اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کالر بڑھانے کی ویڈیو آپ ڈسکرپشن سے بھی لے سکتے ہیں میں انشاءاللہ آئے بٹن میں بھی انکلوٹ کر رہا ہوں آپ یہاں سے بھی کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں سکرینز میں میں کوشش کروں گا وہاں بھی ایڈ گا دوں گا تاکہ وہاں سے بھی آپ دیکھ لیں بہت ایزی میتڈز ہیں میں نے ہر ٹاپک کو بہت ڈیپلی کور کی ہے تاکہ آپ کو ہر چیز اچھے دیکھے سے سمجھ آ جائے اور انشاءاللہ آپ وہ ویڈیوز واش کریں گے تو آپ کو کسی قسم کی ڈیزائننگ بھی کرتے وقت کسی قسم کی انشاءاللہ پرابلم فیس نہیں کرنی پڑے گی ہم اپنے کالر کو اپنی کمیز کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ آپ نے ایک چیز مدنظر رکھنی ہے یہ تمام پروسیجر کرتے وقت آپ نے اپنے بازو اٹیچ اپنی کمیز کے ساتھ نہیں کرنے اس سے پہلے کر لیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی دشواری نہ ہو اگر آپ بازو گرہ سب کچھ اٹیچ کر لیں گے تو تھوڑا بہت آپ کو اس میں سٹرگل فیس کرنی پڑے گی تو میں تو آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ اپنے فرنٹ اور بیک اٹیچ کرنے کے بعد پہلے ایک کالر اٹیچ کر لیں اور اس کے بعد آپ اپنے تمام جو آپ کے سلیز ہیں وہ آپ اٹیچ کریں سائٹ پاکٹس لگائیں گھیرا سب کچھ وہ آپ کریں گھیرا تو آپ کو پہلے بنانا چاہیے تاکہ یہ تمام ڈیزائنیں کرتے وقت آپ کے جو ایکسٹر اور جو ریشی ہیں یا دھاگے ہیں وہ باہر نہ نکلیں اور آپ کا ڈیزائن متاثر نہ ہو آپ فرنٹز ہم اپنے کالر کو اس ساتھ فولڈ کر لیتے ہیں فولڈ کرنے کے بعد یہ سب کچھ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ گولائی منٹین رکھنی ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ آپ کی نوکس نہ بن جائیں تو اس چیز کا آپ نے سپیشلی دھیان رکھنا ہے یہاں پہ ہم تقریباً چار انچ سائز رکھتے ہیں اور چار انچ کو اس طرح ہم نے ٹیپر کٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد فرنٹز آپ نے جو کٹنگ کرنی ہے اس طرح دیپلی کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں اندر کی طرح جسا ہم گول گھیرا کٹ کرتے ہیں اور ہمارا گول ہونا چاہیے اس طرح آپ نے یہ دیکھیں اندر کی طرف رکھ کے آپ نے کٹنگ کرنی ہے تاکہ آپ کی یہ جو کالر کی شیپ ہے یہ گول بنے کیونکہ جب ہم اس کو بینڈ کریں گے تو یہ ہماری اگر کالر کی شیپ گول نہیں ہوگی تو اچھے تک اسے بینڈ نہیں ہوگی تو اس لیے آپ نے یہاں پہ کوشش کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے جو کٹنگ کرنی ہے وہ آپ نے اندر کی طرف کٹ رکھ کے کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں اندر کی طرف آپ کے مکمل آپ کی یہ گلائی بننی چاہیے یہ دیکھیں اندر آپ کی گلائی بننے کے بعد آپ نے آدھا انچ مارجن رکھنے کے بعد آپ نے اس ایریے کو بینڈ کر لینا ہے تو اس کا جو سائز ہے وہ میں آگے جا کے آپ کے ساتھ وہ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں صرف آپ اس چیز کو بھی سمجھ رہیں کہ یہ شیپ کیسے بن رہی ہے اور پھر آگے جا کے اس کی جو سائز ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا یہاں پہ فرنڈز آپ نے آدھا انچ بینڈنگ کرنے کے بعد فرنڈز آپ نے مارجن کو الٹی سیٹ بینڈ کر لینا ہے یعنی یہ دیکھیں یہاں سے ہم اس کو دوسری طرف بینڈ کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح آپ اوپر کی طرف بینڈ کریں گے اور اوپر والے پورشن کو نیچے کی طرف بینڈ کریں گے تو یہ ہمارے جو دباؤ ہے یہ مارجن ہے یہ ہمارا اندر کی طرف چلا جائے گا تو یہ اس طرح آپ نے آئرنگ میں سے اچھے دیکھیں اس طرح پہنڈ کر لینا ہے یہ پہلے اس وجہ سے یہاں پہ سلائی اٹیچ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہاں پہ ہمیں آئیڈیا نہیں ہو سکتا کہ ہمارا یہ سائز کیا ہوگا تو اس لیے یہ پرشانی کا بحث بنتی ہے اس لیے میں آپ کو یہی پریفر کروں گا کہ اپنا کالر کو مکمل ریڈی کر لیں ریڈی کرنے کے بعد آپ لاسٹ میں یہ سلائی لگا دیں تو یہ زیادہ اٹریکٹیو بھی لگتی ہے اور آپ کو آپ اس کو خود لگا کے جب دیکھیں گے تو آپ کو خود بھی یہ بڑی اچھی لکنگ میں نظر آئے گی اس کے بعد فرنڈز آپ اچھے طریقے سے یہاں پہ اس کو بینڈ کر لیں اپنے آئرنگ کی مد سے اچھے طریقے سے اس کو بٹھا لیں سائز کا آپ نے اس میں دھیان رکھنا ہے بلکل آپ کا یہ سائز ایکزیکٹ ہونا چاہیے ایکوریٹ ہونا چاہیے تو یہاں پہ ہم جو ہماری کارنرز ہیں ان کو بھی ہم اچھے طریقے سے آدھ آدھ ہیں جو مارجن رکھنے کے بعد اس سن بینڈ کر لیتے ہیں تو اب یہ دیکھیں اس سن نوکس کو آپ اپنے اس سن بٹھا لیں یہ دیکھیں آپ اسی طریقے اسی سٹیپ کو فالو کرتے ہوئے آپ نے دوسری سائٹ کو بھی اسی طریقے سے بٹھا لیں اپنے اچھے طریقے سے اور یہ دیکھیں ہماری نوکس جو ہیں اپنی جگہ پہ آ چکی ہیں اب بعد یہاں پہ اس کو اچھے طریقے سے آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں ہماری شیپ بلکل گلائی میں شیپ ہے اور آپ نے یہ شیپ گلائی میں مینٹرین رکھنی ہے تاکہ کالر آپ کا بہت زبدست اچھے طریقے سے بیٹھا ہے جیسے کہ آپ نے تھیمنل میں دیکھا ہے تو یہ دیکھیں اب یہاں پہ ہم آئرن لگا کے اپنی فائنل شیپ یہ دیکھیں جہاں پہ آپ کو ہلکی بھی ڈسٹرپشن نظر آتی ہے آپ آئرن اپلائے کر کے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے آپ اس کو بٹھا لیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی بعد میں پریشانی فیس نہ کرنی پڑے یہ دیکھیں فرنس اب فرنس اگرہ جو ہمارا سٹیپ ہے ہم نے جس طرح کالر کی عام سلائی لگتی ہے اس طرح ہم نے سلائی لگا لینے ہیں جسٹ یہاں سے آپ نے ترن نہیں کرنا آپ نے سلائی کو سیدھا لے آنا ہے یہ دیکھیں فرنس یہاں پہ آپ نے آدھے فوٹ کی یعنی آدھے پیر کی سلائی آپ نے لگانی ہے یہ دیکھیں فرنس اور اس کے بعد آپ نے اس کو ترن کرتے جانا ہے اور ہمارے کالر کی جو شیپ ہے یہ دیکھیں آپ نے اسی طریقے سے بنائے رکھنی ہے اور یہاں پہ آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے دونوں جو سائز ہیں وہ ایکوریڈ ہونی چاہیے کسی جگہ پہ بھی آپ کا مارجن اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے نہیں تو آپ کا مارجن نکل سکتا ہے لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایکوریڈ رکھنا ہے تو یہاں سے اب آپ دیکھ لیں کہ ہم نے کارنرز کو بینڈ کر لیا اندر کی طرف تاکہ ہماری جو یہ نوکے ہیں یہ باہر نہ نکلیں رف نہ فیلو یہ دیکھیں اندر آپ ہاتھ کے مدد سے آپ اس کو اچھے تلکے سے بٹھا لیں اندر کدھر ترن کرنے کے بعد آپ کے یہ جو آپ کی یہ سائیڈ ہے یہ فنشنگ میں آ جائے گی اب یہ دیکھیں یہاں سے ہم اپنے کارنر کی سلائی مکمل کا لیتے ہیں اور یہ دیکھیں اب ہم یہ دیکھیں الحمدللہ ہماری سلائی بلکل ایکوریڈ ہے جب اس پہ ہم آئرن اپلائے کریں گے تو انشاءاللہ یہ بلکل فنشنگ میں آ جائے گی تو یہاں پہ لاکہ ہم اس کو تھریڈ کو کٹ کر لیتے ہیں دوسری سیٹ سے تھریڈ کو نکالنے کے بعد ہم یہاں پہ گرا لگا دیتے ہیں تاکہ ہمارے یہ جو تھریڈ بار بار یوز ہونے ایک بات کالر یہاں سے ڈسٹرب نہ ہو اب فرنس یہاں سے آپ پہ میش دیکھ لیں ڈیڑھ انچ آپ کٹنگ کریں گے تو ایک انچ آپ کا یہاں پہ وٹ کا سیز ریڈی ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ نے پونے چار انچ کٹنگ کرنی ہے تو سوہ تین کے قریب آپ کا ریڈی ہوگا یہاں سے آپ کی جو کٹنگ ہے تقریباً پونے پانچ انچ کے قریب ہوگی تو آپ کا یہ سوہ چار کے قریب ہوگا اور اسی طرح آپ نے دونوں سیز بلکل ایکوڈیٹ چیک کر لینے ہے کہ میئرمنٹ کے ساب سے آپ کا بلکل پرفیکٹ سیز ہونا چاہیے اب ہم اپنے کالر پہ آئرن اپلائی کر لیتے ہیں اچھے تک اسے کالر کو گرم کرنے کے بعد یہ آپ آتھو کی ملسی بھی اس کی بیننگ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے اچھے تک اس کو بیننگ کر لیں اس طرح بٹھا لیں ٹھنڈا ہونے کے بعد یہاں سے آپ اس کو بیننگ کر لیں اپنے کالر کی شیپ کو تو یہاں پہ آپ نے اچھے تک دیکھ لینی ہے کہ کالر جس جگہ پہ بیٹھ رہا ہے اس جگہ پہ آپ نے بیٹھانا ہے کسی جگہ پہ کوئی زبردستی آپ نے نہیں کرنی اب ہم اپنا فرنٹ کا جو بٹن ہے وہ کھول لیتے ہیں کیونکہ ہمارا کالر چھنڈا ہونے کے بعد بیٹھ چک ہے اب یہاں پہ اس جگہ آپ نے نو کا تیعی لینا ہے یہاں دیکھیں ہمارا 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 بٹن لگا لینا بٹن ہمارا لگ جائے اس طرح اس طرح دوسری سیٹ بھی اٹیش کر لی ہے ہم اپنے جو کارنرز ہیں ان کو اچھے دیکھے سے ہم اپنی کمیز پہ بٹھا رہے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح پہ بٹھانے کے بعد ہم یہاں پہ اپنے بٹنز اٹیش کر دیں گے جو ان کو لاک کر رکھیں گے آپ دوسری سیڈ پہ بھی سیم یہی پروسیجر آپ نے ایک چیز کا بسورت لگے گا اور سیز بھی اکرویڈ ہوگا تو مزید اس کی لک میں اضافہ ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں فرنڈ بہت ایزی سا ڈیزئن تھا امید کرتا ہوں کہ آج کبھی ڈیزئن آپ کو ہمیشہ بہت پسند آئے ہوگا ویڈیو کے بارے اپنے کومنٹ رب دہوا لے